اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پیٹس کے یونٹ ٹو کا جو ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا اس میں پہلے ہم نے ایک پارٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم پارٹ ٹو سٹارٹ کہہ رہے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے نیو بان سینسز اطلب ایک بچے کے اندر جو جو چیزیں جو جو سینسز وقت کے ساتھ ساتھ ڈیبلپ ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو سینسز ہے ایک باڈی کے اندر جو نورمل ہی آتی ہے تو وہ فائیب سینس ارگن سے آتی ہے اور یہ ہمیں بچپن سے پتہ ہے کہ فائیب سینس ارگن کیا ہے اس میں ٹچ آئے گا ویژن آئے گا ہیئرنگ ٹیسٹ اور سمیل یہ فائیب سینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کی چیزیں باڈی میں فیل ہوتی ہے اگر ٹچ کی ہم بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے مطلب بہت ہی ہائیلی ہوتا ہے کہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی زیادہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے باڈی پہ اگر چوڑا سا بھی کوئی چیز مطلب چوڑی سی بھی کوئی چیز ٹچ ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ ایک سینس بچوں میں بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہاں کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے اگر بچوں کی ہم بات کریں تو وہاں پہ ان کے لپس پہ جیسے ہی آپ ان کے لپس کے پاس کوئی فنگر وغیرے لے کے جاتے ہو تو وہ اس کو اپنی لپس سے پکلنے کی یا پھر اس کو کھانے کی یا پھر اس طرح چوسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹنگ ہے اس کے علاوہ ٹنگ میں بھی یہ زیادہ ہوتے ہیں ایئرز میں اور فور ایڈ میں ٹچ ریسپٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیو بون ہوتے ہیں وہ زیادہ لی کمف یوزولی کمفرٹیبل ویڈ ٹچ مطلب زیادہ تر ان کو ٹچ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹچ کو اتنا بھرا نہیں مانتے یا ان کو ٹچ سے زیادہ کوئی اس طرح مسئلہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے ویژن ویژن ہم کہتے ہیں نظر کو ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پیپل ہوتے ہیں ہمارے آئیز کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ڈاٹ لائک سٹرکچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں لائٹ کے ساتھ مطلب لائٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریاکٹ کرتے ہیں ریاکشن کرتے ہیں برائٹ لائٹ اپیر ٹو بی انپلیزنٹ ٹو نیو بون انفینٹ ٹھیک ہے کہ جب بہت زیادہ تیز لائٹ ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو اچھا اچھی نہیں لگتی مطلب انپلیزنٹ وہ محسوس کرتے ہیں جب بہت زیادہ تیز لائٹ کے سامنے ہم ان کو لاتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں ہاتھ پاو مارنے لگ جاتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا مطلب انپلیزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فالو اوپجیکٹ ان لائن آف ویزن اور اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ ان کے آنکھوں کے سامنے لے کے آوگے ادھر ادھر گماتے رہوگے تو وہ انہی چیز کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویزن کے اس میں آتے ہیں سنس میں ٹھیک ہے اس کا علاوہ ہے ہیئرنگ ہیئرنگ جو ہے انفینٹ یوزولی میک سم رسپونس ٹو ساؤنڈ فرم برد ٹھیک ہے مطلب جو سننے کا عمل ہوتا ہے یہ سپیشلی برد سے بھی پہلے جب وہ ایک فیمل پریکننٹ ہوتی ہیں بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی ٹائم سے جو ہے وہ ہیئرنگ کا عمل وہ شروع کرتا ہے مختلف قسم کی آوازیں وہ باہر سے سن سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ لکھا ہوئے کہ تقریباً پیدا ہونے سے دس دن پہلے ہی وہ سننا شروع کر دیتا ہے اور وہ کسی بھی ساؤنڈ کو کسی بھی چیز کو کس طرح کسے رسپونس دیتا ہے جیسے کہ وہ اگر کوئی ساؤنڈ سن لیتا ہے اس کو بہت زیادہ پلیزنٹ لگتا ہے یا انپلیزنٹ لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو وہ روئے گا یا پھر اس ساؤنڈ کی طرف اپنی آنکھیں گمائے گا ٹھیک ہے اپنے آئی مومنٹ کرے گا یا پھر اس ساؤنڈ کی وجہ بلکل سٹاپ ہو جائے گا جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سیز ہو جائے گی مطلب بلکل بند ہو جائے گی اور سٹاٹل یا پھر ہم شاک جسے شاک ریاکشن ہوتا ہے نا تو مختلف قسم کے ساؤنڈ کو بچہ اس طریقے سے ریاکشن دے سکتا ہے اس کے علاوہ ہے ٹیسٹ تو ہمیں بتائی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ بیٹر اور سور جو فلویڈ ہوتے ہیں مطلب جو اس طرح بلکل مرچی لائک چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ریزیسٹ کرتا ہے مطلب وہ نہیں کھاتا یا وہ نہیں انٹر ہونے دیتا وہ تھوک دیتا ہے لیکن جو بھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا لیتا ہے یا پھر پھی لیتا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے علاوہ ہے سمیل سمیل آنڈی ایویڈنس ان نیو بورن انفرنٹ سرچ فور دی نیپل ایز ہی سمیل بریسٹ ملک سمیل بھی ڈیویلپ ہوتا ہے جیسے کہ بریسٹ ملک جب بھی وہ سونگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آس پاس کی بریسٹ ملک ہے اور اسی چیز کو پھر وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو سمیل بھی ان کے اندر ایک سنس ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نارمل نیو بورن انفرنٹ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک بچہ جب نارمل ہی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے باڈی کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں نارمل ملتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور وقت کے ساتھ اور ان کے باڈی میں کیا کیا چینجز آتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہے موٹر ڈیویلپنٹ یا گروس موٹر ڈیویلپنٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے مطلب یہ موٹر ڈیویلپنٹ میں یہ کلیتا ہے موومنٹ چلنا پھرنا ہاتھ پاؤں مارنا یہ ساری چیزیں کیا کہلاتا ہے موٹر ڈیویلپنٹ کہلاتا ہے بچوں کے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں رینڈم ہوتی ہیں مطلب جس طرح ہم اپنا ہاتھ جس طریقے سے مارنا چاہے یا جس طریقے سے ہم چاہے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بچوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ان کے ہاتھ پاؤ انکوارڈینیٹڈلی مطلب ان کے مرضی کے بغیر موو کرتے رہتے ہیں ان کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ریفلیکسز کیری اوٹ باڈیلی فانکشنز اور مختلف قسم کے ریفلیکسز ان کے باڈی میں آتے ہیں اور سٹیمولس کو مختلف قسم کے ذریعے سے وہ ریسپونس دیتے ہیں مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو موٹر ڈیولیپمنٹ میں سیمپلی آپ یہی کہہ سکتے ہو کہ باڈی کا موو کرنا ہاتھ پاؤں مارنا لیکن بچوں میں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں انکوارڈینیٹڈ ہوتی ہے لیکن یہی ان کی شروعات ہوتی ہے کہ مطلب یہ ایسی ایک چیز ہے کہ موٹر ڈیولیپمنٹ اگر وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو مطلب موٹر ڈیولیپمنٹ ہو رہے ہیں موٹر ڈیولیپمنٹ یا موٹر جو سکلز ہے وہ ان کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فائن موٹر سکلز یا فائن موٹر ڈیولیپمنٹ جو ہوتا ہے یہ بھی موٹر سکلز ہے لیکن تھوڑے سے فائن ہے مطلب تھوڑے سے زیادہ باریک ہے یا تھوڑے سے اچھے ہیں جیسے کہ کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑنا ٹھیک ہے یا پھر چمچ سے کچھ کانا یا پھر لکھنا یا اسی طریقے سے پینا کچھ ہاتھ پاؤں استعمال کر کے ٹھیک ہے یہ ساری جیزیں کیا ہوتی ہیں فائن موٹر سکلز مطلب موٹر سکلز تو ہے لیکن تھوڑے سے زیادہ فائن ہے تھوڑے سے زیادہ اچھے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہولڈ ہینڈ انفیسٹ ہاتھ پکڑنا ٹھیک ہے جب وہ روتا ہے تو اپنے پاؤں اپنے ہاتھ جو ہے وہ باڈی کی طرف کینچ لیتا ہے ٹھیک ہے ڈراؤ کرتا ہے تو یہ فائن موٹر سکل ہوتے اس کے علاوہ ریفلیکس اچھا ریفلیکسز کی ہم بات کریں تو اس میں آئے گا سوالوینگ سوالوینگ مطلب کوئی چیز نگلنا گیگنگ بھی وہی سیم چیز ہے ٹھیک ہے جیسے غرغرہ کرتے ہیں ہم غرغرے کرتے ہیں تو یہ گیگنگ کہلاتا ہے سکنگ کسی چیز کو چوسنا جیسے کہ وہ نیپل سے دودھ پی رہا ہوتا ہے اس طرح گریس گریس مطلب گریپ جس کو ہم کہتے ہیں پکڑنا کسی چیز کو ٹونک نک ٹونک نک گردن مولنا یا اس طریقے سے اپنا سر مولنا کسی چیز کی طرف یہ ساری چیزیں کیا کہلاتے ہیں ریفلیکسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کاغنیٹیو ڈیولیپمنٹ ترڈ ٹائپ ہے اور کاغنیٹیو ہم جو ہے پچھلے سنیسٹر سے پڑھتے ہیں وہ آ رہے کہ کاغنیٹیو کیا ہے کاغنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے برین یا ذہنی نشنما جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں میمری لینگویج تینکنگ اور ریزننگ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیولیپ ہوتی ہے کہ مطلب ایک بچے کی میمری بنے گی وہ یاد کر پائے گا وہ بول سکے گا وہ سوچ سکے گا کسی سے بات کر پائے گا یہ کاغنیٹیو ڈیولیپمنٹ ہوتا ہے مطلب جو چیزیں دماغ سے کام لینے والی ہوتے نا وہی یہ چیزیں بچوں کے اندر سمجھنا اور ایبزرف کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ بچہ کتنا سوچ سکتا ہے یا یہ کتنا اچھا بول سکتا ہے کتنا اچھا یہ کسی سے بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولیپ ہوتی ہیں کبھی کبھی بچوں میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے کبھی کم لگ جاتا ہے تو اس کا کوئی خاص سپیسیفکلی آپ observe زیادہ آسانی سے نہیں کر سکتے اس کو تھوڑا سا observe کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے emotional development emotional development ہمیں بتائے کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنی feelings express کرتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے کبھی خفا ہوتا کبھی وہ بہت ساری feelings express کرتا لیکن جب ایک new born ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری feelings جب کبھی اس کو بھوک لگتی ہے کبھی پیاس لگتی ہے یا کبھی اس کو کوئی درد وغیرہ ہے یا ایسی کوئی discomfort ہے تو وہ ساری چیزیں کس سے شو کرتا ہے true cry مطلب وہ کیا کرے گا cry کرے گا روے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے اپنے emotional یا جو اس کی feelings ہے ٹھیک ہے وہ شو کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اچھا اب ہم آتے infancy پہ اور یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں infancy کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ایک بچے کی عمر ایک منت سے زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں infant کہتے ہیں اور ایک منت تک new net کہتے ہیں تو ایک منت سے زیادہ ہو گیا پھر infant ہو گیا اب یہ جو ہے two months سے لے کے اور eight month two months بیٹنے لگتا ہے تھوڑا بیٹنے تو نہیں بلکہ ایسے ہی مطلب سہارہ لے کے بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور eight month میں وہ خود سے بلکل completely بیٹھ سکتا ہے پھر embulation 9 to 12 months میں آتا ہے اور 9 to 12 months میں مطلب کسی چیز کے سہارے چلنا جب بچے جو ہے وہ بیٹھ پکڑ کے چلتے ہیں بیٹھ کے سہارے چلتے ہیں یا پھر اسی طرح کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں مطلب ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے اور embulation کہتے ہیں جب بچہ اپنا پہلا قدم لے رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں embulation کہتے ہیں پھر 13 months old تک جب وہ پہنچ مطلب جب اس کی عمر 13 مہینے ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے اس کے علاوہ fine motor development یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چیزیں کوئی باریک جو motor development کے سکل ہوتے ہیں جیسے کہ six months old ہوتا ہے وہ کسی جیس کو پکڑ سکتا ہے تو انگلی پہر سکتا ہے وہ کچھ لکھنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس کو چیزیں توڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے اچھا اب definition of normal infant آپ کو کیسے پتے چلے کہ ایک بچہ جو ہے وہ normal ہے اور ایک normal infant کی definition کیا ہوگی آپ کو کیا کیا چیز آپ دیکھیں گے ایک بچے میں اور اس کے بعد کہیں گے یا کہہ سکتے کہ یہ ایک normal بچہ ہے تو جیسے کہ پیروڈ پیروڈ پیس start at the end of first month up to the end of the first year of age ایک منت سے لے کے پیدایش سے لے کے ایک منت تک جو ایج ہوتا ہے پھر وہ ہی ایک منت سے لے کے ایک سال تک کا کا جو گروت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے بہت زیادہ ریپیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہم مختلف قسم کی چیزیں اس میں پڑھیں گے فیزیکل گروت جو ہے جو ویٹ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب برد سے پیدائیش چلے کے چار مہینوں تک وہ تقریبا تین گنہ بڑھ جاتا ہے مطلب چار میں سے تین حصے وہ بڑھ جاتا ہے تقریبا آدھا کلو یا پھر اسی طرح تقریبا ہر مہینے اس کا تقریبا 500 گرام وزن بڑھتا ہے مطلب آدھا کلو وزن اس کا 5 to 8 من ہر مہینے بڑھتا 9 میں پھر وہ 250 گرام یعنی چار میں سے ایک حصہ بڑھتا ہے اتنا تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے جب ایک بچہ چار سے پانچ مہینے کا ہوتا ہے تو جس وقت پیدائش جتنا اس کا وزن ہوتا ہے تو چار سے پانچ مہینے بعد اس کا وزن دبل ہو جاتا ہے اور تقریباً دس سے بارہ مہینوں تک وہ ٹرپل ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی بچہ دو کلو کا پیدا ہو ہے ٹھیک ہے تو چار سے پانچ مہینوں تک اس کا وزن ہوگا چار کلو ٹھیک ہے اور پھر دس سے بارہ مہینوں تک اس کا وزن ہوگا چھ کلو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے وقت ساتھ ساتھ اس کا وزن ڈیویلپ ہوتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے پھر ٹرپل ہو جاتا اس طریقے سے اچھا اب یہ جو ہم چیزیں پڑھیں گے ہیڈ سرکم فیرنس پیپر میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کو بالکل یاد رکھنا ہے اگنور پہلے جو تین مہینے ہوتے ہیں بچے کے ٹھیک ہے تو ہر مہینے کے اندر تقریبا سنٹی میٹر سر کا سائز بڑھتا ہے ہیڈ کا ٹھیک ہے پھر تقریبا نائن من تک جو ہے مطلب تین مہینے سے لے کے آگے جو نائن من ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے آہ ان کا جو ہیڈ ہو گا اس کا سائز تقریبا ہاف سنٹی میٹر بڑھے گا مطلب ابھی تھوڑا سا کم بڑھتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا تھا کہ جو پیچھے کی طرف جو سوفٹ ایریا ہوتا ہے ہیڈ کے اندر ٹھیک پیچھلے پیچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بار ڈسکس کی ڈیٹیل سے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں آپ کو کلیر ہو جائے گا تو وہ تقریبا چھے سے آٹھ ہفتے تک وہ کیا ہو جاتا ہے آہ کلوز ہو جاتا ہے اور انٹیریر جو ہوتا ہے وہ تقریبا بارہ سے اٹھارہ مہینے تک کے ایج تک وہ ہو جاتا ہے اس پہ ہم نے آلڈی بات کی ہے اچھا اسی طرح چیسٹ سرکمپیرنس کی بات کریں تو ایک سال کے اندر جو ہے جب ایک سال بچے کا پورا ہو جاتا ہے تو ہیڈ اور چیسٹ کا جو سائز ہوتا ہے پہلے ہیڈ کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ کم گروہ ہونے لگتا ہے گروہ تو ایک سال کے اندر تک ایک ہو جاتے ہیں پلس تک تک ہوتے بیٹ پر منٹ اتنے پلس ہونے چاہیئے رسپائریشن جو ہے 35 سے لے تین تل 35 ہوتے ہیں بری نوز ناک سے سانس لیتے بلیڈ پریشر جو ہے وہ ایٹی بائی فیفٹی ہوتا ہے تو اتنا جو ہے وہ ان کے فیزیولوجیکل یا جو فنکشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹیت کی بات کریں تو ٹیت میں آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے جیسے کہ انسیزر ہے کینائن ہے مولر ہے ٹھیک ہے انسیزر بالکل سامنے والے جو ہمارے چار ٹیت ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں انسیزر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو تھوڑے سے تیز نظر وہ آئیں گے تھوڑے سے تیز شارپ لائک ٹیت نظر آئیں گے اس کو کینائن کہتے ہیں اور جو پیچھے کی طرف بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کو ہم مولر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سنٹرل سیزر لیٹرل سیزر اور کینائن فرس مولر اور سیکنڈ مولر یہ ایک بچے کے دانت ہوتے ہیں جو کے وقت سا سا ڈیولپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی بتا گیا کہ سنٹرل سیزر جو ہے وہ اپر جا کے اوپر والے جبڑے کے آٹھ سے بارہ مہینے تک آتے اور لور جبڑا کے جو ہے وہ چے سے دس مہینے تک آتے اس کے علاوہ لیٹرل لینس جو ہے نو سے تیرہ مہینے تک اور لور جو کے دس سے سولہ مہینے تک یہ پڑھ لیجئے اس میں آپ کو اسی دانتوں کے ٹائمنگ بتائی گئی ہے کہ کب کون سے دانت آئیں گے لور جو کے کب آئیں گے اپر سے چھ مہینے کے ایج میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو ملکی تیت یا پھر دس تیت بھی کہتے ہیں مطلب جو بچے کے پہلے دانت آتے وہ پرمننٹ نہیں ہوتے وہ پھر گرتے ہیں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ آتے تو پانس سے چھ مہینے تک وہ آتے کونسے دانت آتے جیسے لوور سنٹرل انسیزر جو ہوتے ہیں وہ چھ مہینوں میں آتے ہیں ٹھیک ہے آپ پر سنٹرل انسیزر سیون پوائنٹ فائب مہینوں تک نکلتے ہیں ایرپٹ کا مطلب ہوتا ہے نکل 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 کونسا دانت کب نکلے گا مہینے آگے جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنا سر بیچ میں مطلب پکڑ سکتا ہے بلکل سٹینڈنگ پوزیشن میں وہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور سیڈ سیڈ وہ ادھر دیکھ سکتا ہے وہی وعد ہے کہ پھر سے تین مہینے تین مہینے تک وہ کیا کرتا ہے اپنا ہیڈ کر سکتے ہیں ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہیڈ کنٹرول جیسے کے لکھا ہوئے کہ نیو بون کا ہیڈ پیچھے کی طرف آیا ہوئے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہیڈ کنٹرول جو سکس منت کا ہوتا ہے وہ بلکل سیدھا ہے مطلب اس کا اب ہیڈ کے اوپر کنٹرول ہے ٹھیک ہے فور منت کی بات کریں تو پھر فور منت تک جب پہن جاتا ہے تو کسی سپورٹ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتا ہے پیچھے سے آگے کی طرف جا سکتا ہے رولنگ کر سکتا ہے کروٹ بدلتے ہے نا ٹھیک پھر سیدھا رکھ سکتا ہے توڑا جیسے کبھی وہ بیٹھا ہوگا اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے آسکتا ہے بیچ میں اور اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے چیزوں کو پکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نارمل چیزیں ہیں زیادہ کچھ اس میں ایکسپینڈ کرنے کیلئے ہے نہیں تو یہ آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے میں آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں پانچ مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو بیلنس ہیڈ 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 بیلنس ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے اور توڑا سا اس کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے پانچ مہینے تک مطلب زیادہ سپورٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا توڑا بہت اس کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور جب وہ لیٹا ہوتا ہے تو اکثر اپنا پاؤ اوپر کر کے مو تک لے کے آتا ہے مطلب دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے کبھی ایک چیز پکڑنے کوشش کرتا ہے دوسرے سے دوسرے چیز پکڑنے کوشش کرتا ہے تو مطلب ابھی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سکس منز کی بات کریں تو سٹ الون بریفلی اب یہ بیٹھ سکتا ہے جو چیزیں اس اپنا سینہ اور یہ ساری جس جو ہے وہ موف کر سکتا ہے اپنا بوٹل جس دودھ پی رہا ہے کچھ کھانا وغیرہ جو اسے کھا رہا ہوتا ہے پی رہا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں خود پکڑ سکتا ہے سیون منز میں سٹ الون اکیلے بیٹ سکتا ہے کپ وغیرہ وہ ہولڈ کر سکتا ہے اور دوسروں کے چیزوں کو بھی نوٹ کرتا ہے اٹ منت میں وہ بلکل آرام سے بلکل صحیح بیٹ سکتا ہے کپ سے کوئی چیزیں پی بھی سکتا ہے چائے وغیرہ پانی ٹھیک ہے ایٹ فنگر پوٹ دیٹ کین بی ہیلٹ ان چیزیں آجاتی ہے نو مہینے کے ایج میں کیا ہوتا ہے کرول ہم کیا کہتے ہیں جب بچہ رینگ تا ہے تو رینگ نہیں کی خوشش کرتا ہے جب وہ پرون پوزی میں جب الٹا لیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے رینگ نہیں کی کرتا ہے ہول ون بوٹل ون گوڈ ہینڈ ماؤ کوڈینیشن ماؤ اور ہینڈ کے درمیان کوڈینیشن آ جاتی ہے مطلب کافی سکتا ہے ایک ہاتھ سے پھر ٹھیک ہے آچھا ٹین منز کی بات کریں تو پھر اس میں کریپ مطلب ابھی یہ بھی رینگ نا ہے لیکن یہ توڑا اس عمر میں وہ چل بھی سکتا ہے لیکن کسی ہیلپ کے ذریعے یا کسی سپورٹ کے ذریعے وہ چل سکے گا پھر سے بات 11 منت میں وہ پھر اسی طرح کوئی چیز پکڑ کے وہ چلے گا اور اس کے علاوہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے مطلب کسی توڑے سی سپورٹ 12 منت میں جو ہے وہ اکیلے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپورٹ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ ٹائم کی لئے نہیں کبھی زیادہ ٹائم کی لئے کبھی کم ٹائم کی لئے ٹھیک ہے سٹ ڈاؤن فروم سٹینڈنگ پوزیشن الون اور جب وہ کھڑا ہے تو وہ کھڑے ہونے سے بیٹ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب توڑے توڑے اس کے موومنٹس اور یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہے توڑے توڑے قدم لے سکتا ہے دو تین قدم چار قدم وہ ابھی لے سکتا ہے اکیلے ٹھیک اچھا پک سمال بیٹس آف فوڈ ان ٹرانسپر دیم ٹو ہز ماؤت اب وہ تھوڑا تھوڑا سا کھانا یا روٹی لے کے اپنے موومے بھی ڈیال سکتا ہے اور کھانا کھا سکتا ہے اتنی چیزیں اس کے مطلب ٹویل منٹس تک آ جاتی ہے ایمبولیشن کی بات کریں رینگے نہیں کی کوشش کرے گا ٹین منٹ میں وہ اچھا کریپ جس کو ہم کہتے ہیں ون ایئر میں وہ انڈیپینڈنٹ لی کھڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ترٹین ایئر میں وہ مطلب تھوڑا بہت چل سکتا ہے ایئر کی بات کر رہو سوری ترٹین منٹس میں فیپٹین منٹس میں وہ دوڑ سکتا ہے اور مطلب اچھے سے چل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایموشنل ڈیولیپمنٹ کی بات کریں تو ایموشنل ڈیولیپمنٹ اور انسٹیبل ویئر ایس ریپیڈلی چینجز فرم کرائن ٹو لوفٹ بچے کے جو ایموشنل ڈیولیپمنٹ ہوتے ہیں وہ بلکل انسٹیبل ہوتے ہیں ایک لمحے میں وہ رو رہا ہوگا دوسرے لمحے میں وہ آپ کے ساتھ ہس رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو اس طرح کوئی بات کی یا پھر ہسانی کی کوشش کی ٹھیک ہے تو اس کا جو افیکشن ہوتا ہے مطلب اس کی جو پیار محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اپنی فیملی کی لیے وہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک لمحے لمحے میں اس کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے یا پھر اس کی جو فیلنگز ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں جیسے کے لکھا ایموشن سی ایک ایک سی سی بیگننگ ریکنائز ایموشن سچ انگر سی نیس پلیجر دس منہینوں کے عمر میں وہ اپنے یہ سارے ایموشن شو کرنے لگتا ہے جیسے اس کو غصہ آتا ہے وہ خفہ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے یا پھر اس کو کسی سے جلن ہوتی ہے کبھی وہ پریشان انزائیٹی والے سیچویشن میں ہوتا ہے یہ دس مہینوں کے اندر یہ ساری چیز ڈیولپ ہوتی ہیں ایک مہینے ٹویلپ مہینے تک وہ ایک 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 چیز کیا ہے یا اب یہ پریشان ہے اب خوش ہے ٹھیک ہے اب یہ غصہ ہے دیولپ کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں رو پڑھوں گا تو مجھے ملے گی لوگ میرے پاس آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے جو میں چاہوں گا وہ مجھے ملے گا اگر کوئی دوسرا بند اس کے سامنے ہستا ہے تو وہ بھی ہسنے لگتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سوشل ڈیولپنٹ اگر کسی وہ ایسے مطلب کسی سٹرینجر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یا کوئی بندہ جو وہ نہیں جانتا اس کو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک ڈھر کے سیچویشن میں ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے یا تو مارے گا یا میرے لئے صحیح نہیں ہے اور جب آپ اس کا نام بکارتے ہو تو وہ آپ کو ریسپونس دیتا ہے آپ کی طرف دیکھتا ہے آپ کو آواز دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایرک 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 کی تیوری میں ہم نے جیسے کہ وہ ماں کے ساتھ خوش ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتا ہے یا پھر جب وہ اپنی ماں دیکھتا ہے تو اس دوسرے بندے سے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے دیورنگ فیڈنگ یا پھر اسی طریقے سے جو ٹرسٹ والی چیز ہوتی ہیں وہ ماں کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ان فیڈنگ ویژنگ ڈیولپ ہی اور شی میں سیم پری اکوپائی ویژنگ سرراؤنڈنگ اوبجکس اور پیپل ٹھیک ہے جیسے کہ اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ چیز پہ فکس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے سامنے کچھ چیز لاؤ گے تو پھر وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اس کو بلکل تکتا ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو وہ فالو کرتا ہے بائی ووچنگ دیم اچھا اس کے علاوہ ٹرولر کی بات کریں سیفٹی بکم جب ایک بچہ ٹرولر ہوتا ہے مطلب ایک سے تین سال کی عمر تک چلا جاتا ہے تو ان کے لئے بہت سارے خطرے اور مسئلے آتے ہیں جسے کبھی گر جاتا ہے چلتے چلتے یا پھر وہ اپنے اوپر کی چیز گرا دیتا ہے تو سیفٹی ان کے لئے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار موف کرتے ہیں تو بہت سارے مسئلے ان کے لئے ہو سکتے نارمل ٹوڈلر جو ہوتا ہے وہ ایک سے تین سال کے عمر کو ہم کیا کہتے ہیں ٹوڈلر کہتے ہیں اور اس میں جو گروت ہوتی ہے وہ توڑی بہت سلو ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک سال تک وہ بہت تیز گروت ہو رہی تھی اب ایک سے تین سال کے عمر میں وہ سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا ویچ فورمولا یہ آپ کو فورمولا بتایا گیا ہے کہ ایک بچے کا عمر آپ کیسے ویٹ کے حساب سے عمر کیسے جیسے معلوم کر سکتے ویٹ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک بچہ ہے جس کا عمر ہے بارہ مہینے یا ایک سال ٹھیک ہے تو اس کا ویٹ ایک سال میں کتنا ہونا چاہیے وہ آپ کیسے کروگے اس کی جو ایج ہے جیسے بارہ مہینے تو بارہ لکھوگے اس کے ساتھ نائن پلس کروگے تو بارہ کروگے ٹھیک ہے تو ٹویل پلس نائن کیا ہو جائے گا ٹونٹی ون ٹھیک ہے اور اس کو ڈو سا ڈو لکھ گر وگے تو یہ آئے گا کچھ ٹین پوائنٹ فائی اس طرح کچھ آئے گا تو اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے ٹین پوائنٹ فائل کلو گرام اتنا ٹھیک ہے ون سے سکس یئر تک ہوگا تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایجینئر اور اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ ایڈ پلس کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کو کچھ ایکسپیکٹڈ فارمولیز بتایا گیا ہیں یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو آ جائے گا مشکل نہیں ہے فیزیکل گروہد کی بات کریں تو اس میں ویٹ ویٹ ڈا ایوریچ ویٹ گین ایز ون پوائنٹ ایٹ تو ٹو پوائنٹ سیون کیجی پر ایر مطلب ایک بچے کی جو ویٹ عمر ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سال کے اندر تقیبن اس کا ویٹ ون پوائنٹ ایٹ کلو سے لے کے ٹو پوائنٹ سیون کیلو گرام تک بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ہمارے باس ایک فارمولا ہے کہ اس میں ہم بچے کا ایج ایئرز میں لکھتے ہیں جیسے کوئی بچہ ہے تین سال کا تو ہم تین لکھیں گے اس کو ٹو کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو کیا ہو جائے گا تری ٹوزار سکس اور اس کے ساتھ ایٹ پلس کریں گے تو ہو جائے گا فورٹین ٹھیک ہے تو آگے کیا آئے گا فورٹین آئے گا اگر فور ہے تو فور کے ساتھ ٹو ملٹپلائی کرو ایٹ ہو جائے گا اور ایٹ کے ساتھ ایٹ پلس کرو گے تو سکسٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کسی بچے کا ویٹ اس میں سے نکال سکتے ہو اچھا ہائٹ کی بات کریں تو دیورنگ ون تو ٹوئی ایر دی چائلڈز ہائٹ انکریز بائی ون سنٹی میٹر ایک سال کے ایک سے دو سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے تو ہر منت اس کا سائز تقریباً ون سنٹی میٹر بڑھتا ہے جسے ایک بچہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت اگر بوائے ہے تو اس کا سائز ہوتا ہے ففٹی سنٹی میٹر اب ہر منت اس کا سائز بڑھے گا تو اگر بارہ مہینے بعد آپ دیکھو گے تو ففٹی پلس ٹوئیل کیا ہو جائے گا سکسٹی ٹو ایک سال کے بعد اس کا ہائٹ کتنا ہوگا اس کی ہائٹ کتنی ہوگی سکسٹی ٹو سنٹی میٹر دو سال کے بعد ٹوئیل اور پلس کرو گے تو سیونٹی فور سنٹی میٹر ہو جائے گی اس طریقے سے آپ اس کا ہائٹ معلوم کر سکتے ہو مطلب دس سے بارہ سنٹی میٹر ایک سال کے اندر اس کی سائز بڑھتی ہے اس میں بھی آپ کو بھی سائز کا بتائی تین سال کا بچہ ہے تو تری لکھو گے اس کے ساتھ اس کو فائب سے ملٹیپلائے کرو گے اور اس کو ایٹی کے ساتھ پلس کرو گے تو ففٹین پلس ایٹی کیا ہو جائے گا نائنٹی فائب ٹھیک ہے تو ایک بچے کا جو ویٹ آئے گا وہ نائنٹی فائب یہ آپ کو اگزامبل دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر دو سال کا بچہ ہے تو دو کو فائب کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے ٹین آئے گا ٹو فائبز آر ٹین اور اس کے ساتھ ایٹی پلس کرو گے تو نائنٹی سنٹی میٹر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ ہائٹ معلوم کر سکتے ہیں اچھا یہ نا سپیسیفک فارمولہ ہوتا ہے اس میں آپ چینجز نہیں کر سکتے صرف عمر کا چینج کر سکتے وہ باقی یہی ہوتا ہے جو فارمولے میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اچھا ہیڈ ان چیسٹ سرکمفیرنس کی بات کریں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن اس میں پہلے سے دوبارہ سے آیا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے ہیڈ انکریز اٹن سنیمیٹر اونلی فروم دی ایج آف ون یر ٹو دی ایڈلٹ ایج ایک سال سے لے کے ایڈلٹ مطلب سترہ اٹھارہ سال کا جو ایج ہوتا ہے ان اٹھارہ سالوں میں بچے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ تقریباً ٹین سنیمیٹر تک اس کا سائز بڑھتا ہے فر اگزامپل پیدائش کے وقت بچے کے ہیڈ کا سائز ترٹی ٹو سنیمیٹر ہے تو اٹھارہ یا سترہ سال کے عمر تک وہ ٹین سنیمیٹر بڑھے گا اور فورٹی ٹو فورٹی تری تک پہن چاہے گا ٹھیک ہے تو اتنا ہوتا ہے ایک سال سے لے کے ایڈلٹ ہود تک بچے کے سائز کا ہیڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ ٹین سنیمیٹر بڑھتا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یاد رکھ لیے گا ٹھیک ہے اور جو اس کا چیسٹ سرکمفیرنس ہوتا ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور ہیڈ سے کئی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹیتنگ کی بات کرے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے ہی بائی ٹوئیئرز آف ایج در ٹاڈلر ہے سکسٹین ٹیمپریری ٹی یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ دو سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے تقریباً سولہ دانت آ جاتے ہیں لیکن وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں مطلب آرزی طور پر ہوتے ہیں پھر وہ گرتے ہیں بائی دے ایج آف ترٹی منت مطلب ٹو پوائنٹ فائیوئر ڈائی سال کے عمر تک اس کے بیس دانت آ جاتے ہیں ٹیمپریری ٹھیک ہے فیزیولوجیکل گروت کی بات کرے تو یہ ہم نے آلیڈی بات کی ہے کہ اس کا پلس ریڈ ایٹی ٹو ون ترٹی ہونا چاہیے رسپائریشن ٹو انٹی ٹو ترٹی ہونا چاہیے باؤل اینڈ بلیڈر کنٹرول مطلب اپنے باؤل کے اوپر اس کا کنٹرول کس ٹائم آتا ہے تو ڈے ٹائم میں اس کا کنٹرول جو ہے وہ آ جاتا ہے مطلب دو سال سے دائی سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باؤل اور بلیڈر کو پھر کنٹرول کر سکتا ہے ٹھیک ہے نائٹ میں پھر بھی ان کو مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ بندہ سو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے تقریبا ہوتا ہے تو خود بخود وہ نکل جاتا ہے اچھا فائن موٹر یہ میں نے آپ کو بتا دیئے کیا چیز ہوتی ہے ایک سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ چیزیں ایک سے ایک ہاتھ سے دوسرے میں ٹرانسفر کر سکتا ہے ٹھیک ہے دو سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کلرز جو ہے کلر کر سکتا ہے یا پھر کلر کو بک کا پیج پلٹ سکتا ہے سکس بلوک کا ایک ٹاور بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اور تین سال کا جو بچہ ہوتا ہے کوبیا سرکل این اکروس بلٹ یوزنگ سمال بلوک کوئی کروس وغیرہ کوئی سرکل وغیرہ وہ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے گروس موٹر سکل جو ہوتے ہیں پندرہ مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چل سکتا ہے اٹھارہ مہینے کا بچہ جو ہے وہ کپ پکڑ سکتا ہے دونوں ہاتھوں سے ٹونٹی فور منٹس کا جو بچہ ہوتا ہے گو اپ اینڈ ڈاون سٹیرز الان سیڑھیا اتر سکتا ہے چڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہولڈ اک اپ پھر سے وہی بات ترٹی منٹس کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ دونوں پاؤں سے جمپ لگا سکتا ہے ٹھیک ہے جمپ پرام چیر اور سٹیپ کسی چیر سے یا کسی سیڑھی سے وہ جمپ لگا سکتا ہے اوپر نیچے جا سکتا ہے سیڑھیوں میں ڈرنک ویڈاوٹ ایسسٹنس کوئی چیز پی سکتا ہے اس کو اس میں کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری سکول یہ آپ کو بتایا گیا ہے پری سکول کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تری ٹو سیکس ہیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے گروت دیورنگ دیس پیورٹ ایس ریلیٹیب لی سلو اس پیورٹ میں جو گروت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے نارمل جو پہلے ہوتا تھا اس کے مقابلے میں ویٹ کی بات کرے تو اس کا تقریباً جو پری سکول اور بچہ ہوتا ہے تقریباً 1.8 کیجی پر یر اس کا بڑھتا ہے ٹھیک ہے ہائٹ جو ہے اس کا تقریباً 4 سے 5 سال تک بڑا ہوتا ہے اس کا لیند بھی مطلب بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پلس دوبارہ بتایا گیا ہے ریسپائریشن بلڈ پریشر یہ دوبارہ سے بتائی گی ہیں یہ نمبر سے آپ نے نوٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے فائن موٹر اس میں دوبارہ سے بھی کوئی سرکل بنانا ہے سیزر وغیرہ چلا سکتا ہے چار سال کی عمر میں کوئی چیز کٹ کر سکتا ہے کلر وغیرہ کر سکتا ہے پانچ سال کی عمر میں وہ کچھ لیٹر اے بی سی میں سے کچھ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے لکھ سکتا ہے اور کوئی ایک ڈائیگرام کسی باڈی کا ڈائیگرام وہ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی بہت یاد ہو تو کافی ہے فائن موٹر سکل اور کاغنیٹیو ایبیلیٹیز جو پری سکول کا جو بچہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہنی نشنما کس طرح ہوتی ہیں کہ وہ بٹن بند کر سکتا ہے پینسل پکڑ سکتا ہے بلوگ سیزر وغیرہ چلا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ پری سکولر اپ ٹو فور ایر آب ایج ان دی پری کنسیپچول فیز مطلب جو چار سال تک کا بچہ ہوتا ہے پری کنسیپچول فیز میں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ اگر کوئی کام کرے گا یا کوئی کام اس سے ہوگا تو وہ اس کے پیچھے اپنا ریزن بھی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو آپ اس کا وجہ بتا دے کہ اس لیے کیا ٹھیک ہے مطلب تھوڑا بہت وہ کنسیپچول فیز میں آ جاتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں بتا پاتا کہ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا وہ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے یہ ساری چیز آپ کو اتنا اچھے سے نہیں بتا پاتا کیونکہ ابھی بھی وہ بہت کافی چھوٹا ہوتا ہے ایموشنل ڈیولپنٹ جو ہے مطلب جو ایموشنلی وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے فیز ڈا 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 اندیرے مجھے کو اڈر لگتا ہے ٹھیک ہے ایموشنل ڈیولپنٹ ہوتا ہے کسی چیز میں اس سے سبر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور خود غرض ہوتا ہے مطلب اگر وہ آپ اس سے کوئی چوکلیٹ وغیرہ مانگ رہے ہو آپ کو نہیں دے گا آپ اس سے کوئی اس کی چیز مانگ رہے ہو آپ کو نہیں دے گا سلفش ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسپریس اگریشن گصہ آجاتا ہے اگر آپ اس کو فیزیکلی کچھ ہٹ کرو کوئی ایک مطلب تپڑ مار دو تو اس کو گصہ آتا ہے یا پھر اس کو کوئی ایسے ہی تیز کچھ بول دو ٹھیک ہے شو سائن آف جیلیسی آف سیبلنگ اور جیلن کی بھی توڑی بہت مطلب جیلیسی کے جو سائن سیمٹم ہوتے ہیں وہ بھی توڑی بہت شو کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو ایک کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو تھوڑی سی جلن ہوگی یا یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یا اس کے پاس کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ایگو سینٹرک مطلب سوشل ڈیولیپنٹ میں جو ہم بات کریں تو اس کے اندر ایگو آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹولیٹ شارٹ سپریشن مطلب تھوڑے بہت اگر آپ اس کو الگ رکھتے ہو توڑا بہت اس سے جدا ہوتے ہو تو وہ برداشت کر سکتا ہے پیرنٹس کے اوپر اتنا ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتا اب وہ اپنے لئے خود سے بھی کچھ کر سکتا ہے یا وہ باتروم جانا چاہے تو خود سے جا سکتا ہے پانی پینا چاہے تو خود سے کر سکتا ہے کانا کانا چاہے تو کر سکتا ہے ٹھیک ہے سپنے دیکھ سکتا ہے کبھی کبھی ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے اٹیشمنٹ اپوزیٹ سکس پیرنٹ اور جو اپوزیٹ سکس پیرنٹ ہوتا ہے جیسے کہ میل ہے تو اس کو مدر سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور فیمل ہے تو اس کو فادر سے زیادہ پیار ہوتا ہے ٹھیک ہے مور کاؤپریٹیو ان پلے اور زیادہ تر وہ کھیلوں میں مگن رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم سکول ایج کی بات کریں تو سکول ایج میں کیا ہوتا ہے سکنڈری سیکس کریکٹرز این گرلز مطلب گرلز کے اندر جو ان کے کریکٹر ہوتے ہیں جیسے ڈیولپنٹ اور بریسٹ ہو گیا ٹھیک ہے پیلویس ڈائی میٹر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ویجائنل سیکریشن آ جاتے ہیں پیوبک ہیر ایکزلیری ہیر یہ ساری جیزیں آ جاتی ہیں منسٹریشن پیرڈ جو ہے ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے بارہ سے تہرہ سال کی عمر میں جس کو ہم منار کی کہتے ہیں فرسٹ منسٹرل سائیکل یہ ساری جیزیں ہم ایسی بڑھ چکے ہیں پرانی جیزیں لیکن تھوڑی بہت آپ کو ریوائز کراتے ہیں ٹھیک ہے بوائز کی اگر ہم بات کریں تو بوائز کا جو جنیٹی لیا ہے جو سکس ارگن ہوتا ہے ان کا سائز بڑھتا ہے ٹھیک ہے چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہونے لگتے ہیں وائز ان کی چینج ہو جاتی ہے ریپیٹ گروت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پروڈکشن آپ سپرمیٹوزو سپرم پروڈکشن جو ہے وہ بننے لگتا ہے کیونکہ یہ پی بڑی کا ایک سائن ہوتا ہے کہ ابھی وہ بالک ہو رہا ہے ٹھیک ہے that's all about growth and development of a child اور یہاں تک ہم نے بہت ساری چیزیں پڑی یہ چپٹر ہم نے دو پارٹس میں کور گیا i hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھا گیا ہوگا and that's all for today thank you for watching take care bye bye